آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہستی اقدس و مقدس نے کیا تعریف کی ہے گناہ کی جو غزب میں بولتے تھے تو قانون بنتا تھا خوشی میں بولتے تو قانون بنتا تھا چلتے تھے تو قانون بنتا تھا ٹھہرتے تھے تو قانون بنتا تھا نبی اکرم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعفن کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے متعلق فقال البر حسن الخل تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی تو اچھا اخلاق وَالْعِفْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَن يَتْطَلِيَا عَلَيْهِ النَّاسِ اور اے نواز گناہ کہتے ہیں وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم یہ بھی چاہو کہ میرے اس کام کو کوئی دوسرا نہ جان سکے یعنی ایک انسان کوئی کام انجام دے کر کے آئے اور اس کام کے کرنے کے بعد اس کا چین و سکون چھین جائے رات کو لیٹ رہا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے ادھر سے کروٹ ادھر بدل لہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ کر کے آیا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی ہے آدمی کے دل میں اگر کوئی بات کھٹ کے کوئی کام انجام دے اور اس کے دل میں خواہشوں کی اس کام کو میرے کوئی دوسرا نہ جان سکے اور یہ بھی اسے بیچینی سوار ہو جائے تو جان لو کہ اس شک گناہ کا کام کیا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے یہ رہی گناہ کی تعریف اگر ایسی قیفیت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کو اور آپ کو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ فیلہ کے توبہ کرنی چاہیے اور بخشیس مانگنی چاہیے